السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے جی خانہ کعبہ کی زیارت کرنا حج کرنا عمرہ کرنا خانہ کعبہ کی چت پر خود کو نماز پڑھتے دیکھنا خانہ کعبہ قطعہ کرتے دیکھنا خانہ کعبہ سے جتنی بھی ہماری یادے اور باتیں خواب میں منسلک ہیں ان پر بحث کریں گے اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کرلیں ویڈیو چلے گے تو لائکن چینل کیجئے گا جی خواب میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا چت پر نماز پڑھنا عمرہ کرنا حج کرنا بغیرہ تواف کرنا شامل ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا عیش و مسرد اور غم اور غصے کو ختم ہونے کی علامت ہے جتنا آپ خانہ کعبہ کو قریب سے دیکھیں گے اتنی ہی زندگی میں سکون عیش و عشرت بڑھتی جائے گی اور اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ مقصد حج سے جا رہے ہیں تو کاروبار اگر آپ شروع کرنے لگے ہیں تو اس میں برکت ہوگی اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ عمرہ کی سعادت حاصل کرنے لگے ہیں تو جو کاروبار آلریڈی چل رہا ہے اس میں نفع اور برکت ہوگی اور اگر بیروزگار ہیں تو روزگار ملے گا خانہ کعبہ کا تواف کرنا بزرگی اور دین میں کامل اور خالص ہونے کی علامت ہے بہت آگا جی کعبہ کے اندر دیکھنا خود کو آپ اگر دیکھتے ہیں کہ آپ کعبہ شریف کے اندر ہیں تو پھر جو حاسدین اور دشمن آپ کے پیچھے لگے میں ہیں ان سے آپ کو جاہے بنا مل گیا اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو محفوظ رکھے گا وہ جتنی مرضی اپنی تطبیریں کر لیں خدا کی تطبیر کے آگے تو پھر کچھ نہیں ہے خانہ کعبہ کے زیارت کرنا اگر آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں خواب میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائدات کے معاملات جھگڑے جو عدالتوں میں تھے وہ حیل ہونے والے ہیں اور آپ کو جلد ہی اپنی وراست میں سے یا کہیں سے بھی جائدات ملنے لگی ہے غیبی امداد آپ کی ہونے لگی ہے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھتے خود کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے جی کعبہ کی چھت پر خود کو دیکھنا اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے آپ ایسے کریں کہ صدقہ اور خیرات کرے ٹھیک ہے جی اسی طرح اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ عمرہ اور حج پہ گئے ہیں یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی زیارت اور تواف کر رہے ہیں کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ حج پہ کیا ہوئے ہیں اور وہ مناز کے حج ادا کر رہے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ عمرہ پہ کیا ہوئے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ کی ارد گیتا ہے تو پھر اس کے لئے بہت زیادہ سہادت مندی ہے گھر شادی شد ہے تو شادی ہوگی اولاد نہیں ہے تو اولاد ہوگی کربار نہیں ہے تو کربار ہوگا اسی طرح اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ حج پر ہے آپ کے ساتھ خنقابہ کی زیارت کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لئے سہادت مد شخص ہے وہ آپ کے کوئی نہ کوئی فائدہ دے گا آپ کو اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی کسی کو حج یا زیارت کر آ رہے ہیں تو پھر آپ کو مال غیب ملے گا جس میں سے آپ صدقہ خیرات کریں اور واقع ہی کسی کو حج یا زیارت پر بھیجیں ویڈیو چلے گئے تو لائک این شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ